تو دوستو جس کروز سے آرین خان کو پکڑا گیا آرین خان اکیلے نہیں تھے جن کی گرفتاری ہوئی ان کے ساتھ آٹھ سے دس لوگ اور تھے اور تین بڑے نام اس میں جو آتے ہیں وہ ہے آرین خان جو کی شارو خان کے بیٹے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بولی ووڈ کے سٹار کٹ بڑے آتے ہیں ان کا نام ہے ارباس مرچنٹ جو آرین خان کے دوست بتا جاتے ہیں ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کے ایک اور دوست ساتھ میں تھی منمن جن کا نام ہے تو یہ تین لوگ جو ہیں ابھی گرفتار ہو چکے ہیں اب ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کے بیان سامنے آئی رہے ہیں شاروک جو ہیں وہ بھی اپنے بیٹے کا بچاپ کرتے ہوئے ہمیں دیکھے منمن کے پیرنٹس نے بھی بچاپ کیا اور اب ارباس مرچنٹ کا جو پتا جی ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں انہوں نے بڑا بیان دیا ہے ان سی بی کو لے کر تو ان سی بی کے کام کاج کو لے کر ارباس مرچنٹ کی جو پتا جی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو رویہ ان کے بچوں کے ساتھ رہا ہے وہ کافی صحیح رہا ہے کافی ساراہنی رہا ہے انہوں نے بچوں کے ساتھ کوئی بھی طرح کی زبردستی نہیں کی ہے اور جو ارباس مرچنٹ ہے ان کے پتا جی خود بھی ایک وکیل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کانون کو اچھے سے سمجھتا ہوں اور ان سی بھی جو کام کر رہی ہے وہ کانون کے تحت ہی کر رہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹے کی کوئی گلتی اس میں نہیں تھی ان کا بیٹا تو اس کروز میں شامل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن ایز ایک گیسٹ وہ آریان کے ساتھ گیا ہے اور ان کے پاس اس کروز کی ٹکٹ بھی نہیں تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ وہاں پہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا پارٹی کرنے کا یہ تو ایز ایک گیسٹ وہاں پہ پہ پہنچے تھے تو اپنے بیٹے کا بچا تو ضرور کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ان سی بھی جو کام کر رہی ہے وہ کافی سا رہانی ہے اور جس طرح سے وہ اپنے جو ان کے بچوں کو ٹریٹ کر رہی ہے ان کا جیسے سکوشننگ ہوتی ہے جو تمام طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی سبھے اور صحیح طریقے سے کر رہی ہے اور انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی شکایت اس لحاظ سے نہیں ہے تو ارباز کے پتا کا صاف صاف کہنا ہے کہ ان سی بھی کا جو رویہ ان کے بچوں کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کسی طرح کی زورد زبرزستی ہے ان کے ساتھ پریشر ڈالنے والی چیز نہیں ہوئی جا رہی ہے اور باقی وہ کہتے ہیں کہ انہیں کانون پر بھروسہ ہے اور وہ جیسے جیسے کارروائی آگے ہوگی جو سچ ہے وہ سامنے آئے ہی جائے گا تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں نیکس نیلیف کی رپورٹ